اگر حکومت وقت اور ریاست پاکستان صرف اپوزیشن پارٹیوں کو یہ ڈیل کرنا ان کا کام ہے اور یہ سارے سڑکوں پہ آلریڈی ہیں اب سیاسی جماعتیں رہ گئی تھی وہ بھی ستائی سے سڑکوں پہ آ رہی ہیں ہم آپ کو یقین دلاتے کہ ہم یہ خالی مطالبے نہیں کر رہے ہم خالی وعدے نہیں کر رہے ہمارا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی کسی طبقے کے ساتھ جاتی ہوئی یہ حکومت وقت پتہ نہیں کس قسم کی حکومت ہے ہمارے دور میں کوئی ادلجاج پہ لوگ آتے تھے فوری طور پہ کیابنٹ میمبرز آ کے ان سے مذاکرات کرتے تھے ان کی جائز باتیں مانی جاتی تھیں جو نہیں مان سکتے تھے ہم ان سے ایکسکوز کر لیتے تھے لیکن یہ جن کے کانوں سے بہرے ان کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی نہ یہ ڈاکٹروں کی آواز سنیں نہ یہ نرسج کی آواز سنیں نہ یہ مزدوروں کی چیخیں سنیں نہ یہ ٹیچرز کی چیخیں سنیں پھر یہ حکومت کیوں رہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا جانہ ٹھہر گیا ہے ہم کوشش کریں گے اس پہ باقی جماعتوں کو بھی ہماری جماعت بھی باقی جماعتوں کو بھی ہم قائل کریں گے اور آندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کے مطالبے کو اگر پورا نہیں ہوتا تو ہم زور سے اپنے جو ساسی جماعتوں کے مطالبات ہیں اس میں شامل کریں اس کو یہ بہت بڑا ظلم ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے 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 پی ایل ایف کے صدر صاحب بھی موجود ہیں ہمارے تنظیم بھی یہاں موجود ہیں اور جن جن کو میڈیک اپنے لیگل ایڈ کی ضرورت ہوگی شاستہ صاحب ہم موجود ہیں ہماری سینئر کانسل ہیں جن جن کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہوگی ہم ان کو فری ایڈ فرام کریں گے اور میں حکومت وقت سے مطالبہ کر رہا ہوں اکل کے ناکھن لو ان اساتذہ کو ان مرد و خواتین کو فوری طور پر رہا کرو ان کے خلاف بنائے گئے مقدمیں ختم کرو اور یہ اپنا حق مانگنے آئے ہیں اور میں آخر میں پھر چیف جسٹس صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ جوڈیشل ایکٹیوزم تو نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کے شہر میں یہ ظلم ہو اور اس پہ بھی آپ خاموش رہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر مولانا کے ساتھ حکومت نے کوئی غیر انسانی رویہ کیا یا ان کو پکڑ دھکڑ کی تو ہم اس سیچویشن پر غور کریں گے کیا اب اسلامباد میں کٹینرز بھی لگ گئے آپ نے بھی ذکر کیا کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ آئیں گے ہم تو مولانا کے ساتھ ہیں نہیں فیزیکل آپ کی اپیرنس ہوگی بلکل ہم فیزیکل ہی ساتھ ہیں ہم ہر سٹیشن پر ان کے ساتھ ہوں گے ہر شہر میں ان کے ساتھ یہاں بھی ان کے ساتھ آئیں گے ہم اتجاج میں ساتھ ہیں ارلانگ مارچ میں ساتھ ہیں جلسے جلوسوں میں ساتھ ہیں پورے عمران خان کو اس کی حکومت کے خاتمے تک ان کے ساتھ شاکر